لاہور ہائی کورٹ کے آہاتے میں چھوٹے ملازمین کے رہائشی کوارٹرز خالی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیکیورٹی خدشات کے باعث رہائشی کوارٹرز خالی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے چالیس ہزائید ملازمین کو پچیس فروری تک کوارٹرز خالی کرنے کی ہدایت کی کہے اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیسکین ہمائن دے میاداود سے میاداود بتائیے گا یہ کوارٹرز خالی کروائے جائیں گے تو کیا انہیں کوئی اس کے آلٹرنیٹ رہائش دی گئی ہیں جی بلکل سیکیورٹی خرچات کی آر میں لہور ہائی کورٹ کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے ہاتھے میں جو چھوٹے رہائشی ملازمین ہیں ان کے جو کواٹرز ہیں وہ پچیس فرمیری تک خالی کروائے جائیں اور اس حوالے سے ریجسٹرار لہور ہائی کورٹ نے تمام ملازمین کو پچیس فرمیری تک کواٹرز ہیں وہ خالی کروانے کا کہہ دیا ہے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو چالی سے زائد رہائشی کواٹرز ہیں یہ لہور ہائی کورٹ کے لئے سیکیورٹی رسک بن چکے تھے کیونکہ لہور کی پولیس نے اور سیکیورٹی حکام کی طرف سے یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ چھوٹی رہائشی ملازمین جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی ان کی وجہ سے کوئی سیکیورٹی خرچات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں لہذا ان کو فوری طور پر جو وہ ہٹایا جائے اس سیکیورٹی خرچے کی آڑ کو لے کر لہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان چالی سے زائد رہائشی ملازمین کے جو کواٹرز ہیں وہ یہاں سے خالی کروائے جائیں یہ رہائشی جو ہیں وہ لہور ہائی کورٹ میں کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں کم سے کم جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ملازم ہے بابا بنگالی جو لہور ہائی کورٹ میں کم از کم اچی سال سے لہور ہائی کورٹ کے رہائشی کورٹرز میں جو ہیں وہ رہائش پذیر تھے اور لاہور ہائی کورٹ کی جتنی بھی صفائی کا انتظام تھا وہ ان کی نگرانی میں ہوتا تھا لیکن اب ہائی کورٹ کے انتظامے کی طرف سے سیکرورٹی خچات کو بنیاد بناتے ہوئے ان رہائشی کورٹرز کو خالی کروانے کا کہا گیا ہے اور ان ملازمین کو کوئی متبادل رہائش جو ہے وہ بھی نہیں دی جاری ان کی کوئی پولیسی جو ہے وہ بھی وضا نہیں کی گئی